جمعیت کو ہلکہ مت لیا کرو آئینی ترمیم کے ذریعے مارشلو لگا رہے تھے ہم نے سپورٹ نہیں کیا پارلمان کے پاس اتنی بڑی ترمیم کا حق نہیں ہے مولانا فضل رحمان کی پشابر میں پریس کانٹروس وزیر اللہ خبر پختونخواہ گالی سے اب گولی پر آگئے علی مین گنڈاپور کے بیان ناکامائی کا اعتراف ہے وہ حکومت چلانے کے قابل نہیں وزیر اطلاعات اتہ تارر کا وزیر اللہ خبر پختونخواہ کے بیان پر رتے عمل کراشی میں امریکی کانسلیٹ کے جانب ریلی مظاہرین کو پیچھے دھکیلنے کے لیے پولیس کی شیلنگ مظاہرین کا پتھراؤ موٹر سائیکل کو آگ لگا دی پولیس حلکار سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے اسلام آباد میں حسن نصر اللہ کی شہادت پر احتجاز سابق سینیٹر مشتاق احمد اہلیہ سمیت گرفتار مشتاق احمد سمیت دس مظاہرین کو پریس کلپ کے باہر سے گرفتار کیا گیا حزباللہ سربرا حسن نصر اللہ پر حملے کے لیے بنکر بسٹر بموں کے ساتھ اسی ٹن سے زائد بارود استعمال کیا گیا اسرائیل نے حزباللہ سربرا حسن نصر اللہ پر حملے کی تفصیلات جاری کر دی غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل کے برگیڈیر جنرل امیچائل لیون نے بتایا کہ جنگی تیاروں نے بیروت میں حدف پر سو ایک سام کے بارود برسائے حدف کو ایسا نشانہ بنایا کہ ہر دو سیکنڈ کے بعد بارود اسی نشانے پر گرایا گیا لبنان میں اسرائیل کی فضائی حملے جاری حزباللہ کے مزید رہنماء اور کارکنان کی شہادت اسرائیل کا حزباللہ کے ایک اور سینئر رہنماء نبیر کاؤک کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ حزباللہ نے نبیر کاؤک کی حسن نصر اللہ پر ہوئے حملوں میں شہید ہونے کی تصدیق کر دی حسن نصر اللہ کے ہمراہ ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر جنرل عباس ندفر و شان بھی شہید ایرانی پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی حملوں میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب سینئر رہنماء علی کرکی اور دو کمانڈرز بھی شہید اسرائیل کا جنوب مزفاتی علاقے میں حزباللہ کے اسرائی کے ایڈپو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ شمالی وادی بھی کھا کے شہر زبود میں تازہ حملوں میں ایک خاندان کے ستن افراد شہید گزشتہ روز سے جاری بمباری سے پچاس شہری شہید اور ایک سو پچانمے سے زد زخمی ہوئے اسرائیل حملوں کے بعد بے گھر ہونے والے لبنانی شہریوں کی تعداد دس لاکھ تک پہنچ گئی حزباللہ کے اسرائیل پر جوابی وار راکٹ سے حملے شمالی اسرائیل اور مغربی کنارے کے مقبوضہ علاقوں میں امارتوں میں آگ بھڑک اٹھی عراق سے بھی اسرائیل پر ڈران حملہ اسرائیلی فوج کا یمن سے داغا گیا بیلیسٹک میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ شام نے امریکی فوجی ارڈے پر ڈران حملہ زوردار دھماکہ سنا گیا کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی پاکستان کی مشرق غستہ میں برتی اسرائیلی مہم جوئی کی شدید مضمہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے خطے میں ادم استحکام پیدا ہوگا شہری آبادیوں پر اس قسم کے حملے بین لقمامی قوانین کی پامالی ہے پاکستان لبنان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے سلامتی کامسل کو مشرق غستہ میں امن بحال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اسرائیلی بزیراعظم کا حملے جاری رکھنے کا اعلان نیتن یاہو کو کہنا ہے کہ جو ہم پر حملہ کرے گا اسے نشانہ بنائیں گے اسرائیل کی مقاصد کی حصول کے لیے حسن نصر اللہ کو خاتم کرنا ضروری تھا ہم نے انگنت اسرائیلیوں کی موت کے ذمہ داران سے بدلہ لے لیا حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھ اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے تھے اسرائیل پر حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اسرائیلی بزیراعظم نے ایران کو بھی خبردار کر دیا لبنان پر حملہ کرنے والوں کو پشتانا پڑے گا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا رد عمل ایران کا اسرائیلی جارہیت پر سلامتی کانسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوق کا سلامتی کانسل کے پندرہ عراقین کو خط ایرانی رمائندوں کے خلاف حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا امریکہ کا اسرائیلی درشتگردی کا دفاع صدر جو بائیڈن نے حسن نصر اللہ کی شہدت کو اسرائیل کا منصفہ نے اقتام قرار دے دیا کہا کہ حسن نصر اللہ کے اقتتام سے انصاف کا عمل پورا ہوا ہے غزار لبنان میں جلد جنگ بندی ہونی چاہیے مرشق وستا میں قیام امن کے لیے امریکہ کردار ادا کرتا رہے گا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا اسرائیلی ہم منصف سے رابطہ ایران کی پروکسی کو روکنے پر زور دیا ملوچستان کی زلہ پنجگور میں قتل سات مزدوروں کی میتیں ملتان ائرپورٹ سے ابائی علاقوں کی جانب ربانہ رمضان افتخار اور شفیق کا نماز جنازہ و قوسر جنازہ گاہ میں ادا کر دیا جائے گا دیگر مزدوروں کی نماز جنازہ ان کے ابائی علاقوں گنجی بسی اور چک سردار پر میں ادا کی جائے گی مقتولین کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا سب آپس میں رشتہ دار تھے ساجد، فیزان، خالد، شفیق، افتخار، سلیمان اور بلال کے نام سے شنا کل ادم بیلے کے دشک گردوں نے گھر میں گز کر تمام افراد کو فائرنگ کا نشانہ بنایا مزدور گھر کی تعمیر کر رہے تھے جامحق مزدوروں کی میتیں آج ابائی علاقے میں پہنچائے جائیں گی مزدوروں کی قتل کا مقدمات ہانا سٹیلی پنجگور میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درچ، دہشتگردی قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل صدر مملکت آسف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کی پنجگور باقی کی شدید مزمت صدر مملکت کا نحط مزدوروں کو نشانہ بنانے والے دہشتگردوں کے خلاف کا روائی پر زور صدر مملکت کی پنجگور باقی میں زخمیوں کی جلد سہتیابی کھلے دعا وزیر آزم نے وزیر آلہ بلوجستان سے پنجگور باقی کی رپورٹ طلب کر لی وزیر آزم کی دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کہا کہ پاک سر زمین سے ہر قسم کی دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پرازم ہے وزیر آلہ بلوجستان نے کہا کہ دہشتگرد کب تک دلوں میں چھپے رہیں گے دہشتگردوں سے بے گناہ پاکستانیوں کے قتل کا حساب لیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ نہتے مزدوروں پر فائرنگ کرنے والے کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں وزیر آلہ پنجاب بریم نباز کی واقعی کی شدید مظمت سوگ بار خاندان سے تازیت کا اظہار اس وقت تک جو فائلنگ آئی there were 1.6 million filers this has to date doubled we are now close to 3.2 million filers پچھلے سال تقریباً 3,000,000 new filers تھے اس سال اس وقت تک 7,23,000 new filers آ چکے ہیں تو 6 ministries کا decision ہو چکا ہے اب اس کا ہم implementation plan پر بات کر رہے ہیں non filers کے وہ کچھ چیزیں نہیں کر سکیں گے as they go forward vehicles نہیں خرید سکیں گے property نہیں خرید سکیں گے mutual funds current bank accounts نہیں جا سکیں گے ملک میں filers کی تعداد 16,000,000 سے بڑھ کر 32,000,000 ہو گئی میکرو ایکنومک کے سہکام سے مضبوط میشت کی بنیاد رکھ دی میکرو ایکنومک کے سہکام منزل نہیں ایک راستہ ہے نیجی شعبے نے ملک کی قیادت کرنی ہے مقامی کرزوں کے لیے bonds کی پیشکس مسترد کر دی پاکستان کے پاس دو ماہ کی درامدات کے برابر ذر مبادلہ کے ازہ خائر ہیں راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا احترجاج اور توڑ پور باندی پی ٹی آئی اور وزیرالہ خیبر پختون خواہ الیمین گناپور کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج مقدمہ تھانا نیو ٹاؤن میں سب انسپیکٹر عمر صندیق کی مدعیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر میں توڑ پور کی منصوبہ بندی کرنے کی دفعات شامل کی گئیں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بھی چار تھانوں میں مقدمات درج مقدمات تھانا سٹھی، تھانا وارس خان، تھانا نیو ٹاؤن اور تھانا آری بازار میں درج کیے گئے سمابیہ طاہر، اسد عباس، اجاز خان، آمیر مغل سمیت سا سے زائد کارکن نامزد مقدمات انصداد دیشتگردی کی دفعات کے تحت درج کیے گئے مولانا فضل رمان صدو مسعودہ ہے وہ اپنا تیار کرتے ہیں ہمارا اپنا ڈرافٹ ہے پی ایم ایل این کا اپنا ڈرافٹ ہے اس وقت خیبر پختونخواہ دوبارہ جو ہے بدمنی کی نظر ہوگی ہے اب ہمارے پڑوس میں ڈیخان سے لے کے کوہار تک تو اکثریتی علاقہ نو گوئے رہ بن چکا ہے حکومت کی رٹ وہاں پر موجود نہیں ہے گیوریل خیبر پختونخواہ فیصل کریم پھنڈی نے کہا کہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ کا آئینی ترامین پر اپنا اپنا ڈرافٹ ہے پوری کوچش ہے کہ آئینی وفاقی عدالتوں کو قائم کریں مولانا فضل رحمان پاکستان دہری کے انصاف کے سیاسی مسیحہ بنے ہوئے ہیں یہ لوگ مولانا فضل رحمان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے کہا خیبر پختونخواہ دوبارہ بدمنی کی نظر ہو گیا ڈی آئی خان سے کوہار تک علاقہ نو گو ایریا بن گیا کیپی حکومت صرف کرپشن کے نارے پر چل رہی ہے صوبہی حکومت کو جلسے جلوس سے فرصت ہی نہیں ناچ گانے صرف آرے ہوں گے تو انہیں صوبے سے متعلق پتہ چلے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں مارے گا تو وہ مرنے کے لیے تیار رہے گزشتہ روز ہم پر گولیاں برسائے گئیں ہمارے کارکن زخنی ہے ہماری عزت کو پامال کیا گیا مگر ہم نے پاکستان کے لیے افتت نہیں کیا وزیرالہ خیبر پختون خالی عمین گنڈاپور نے انقلاب کا اعلان کر دیا لیڈیو پیغام میں کہا اگر ہم پر گولی چلائی گئی تو ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے تمام اداروں کو پیغام ہے سیاسی فیصل سیاسی لوگوں کو کرنے دیں بیچ میں نہ آئیں گنڈاپور نے بیان دیا ہے کہ وہ گولیاں مارے گا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا گنڈاپور صاحب یہ اس قسم کی حرکتیں سستی جھگتیں اور یہ سستی اداکاری یہ آپ کے سوشل میڈیا پر چلتی ہوگی آپ کو موت توڑ جواب ملا ہے اور آپ کو واپس جانا پڑا اور آپ کو بتایا کریٹ آف دی گنمنٹ کیا ہوتی ہے یہ آپ خیبر پختون خواہ میں اتجاج کیوں نہیں کر لیتے آپ نے اتجاج ہی کرنا ہے پنجاب لا وارث نہیں ہے پنجاب کی والی وارث مریم نواز شریف سی ایم پنجاب موجود ہے علی امین گنڈاپور نے انقلاب لانے کی ناکام کوشش کی گولیاں برسانے کا بیان سستی جگت ہے قانون کے خلاف فرضی پر آنی آتوں سے نمٹا جائے گا وزیر اطلاع پنجاب اجما بخاری کی پریس کانفرنس کہا کہ پنجاب لا وارث نہیں مریم نواز کو اپنی رٹ منوانہ آتی ہے علی امین گنڈاپور نے جو کرنا ہے خیبر پختون خواہ میں کر لیں پنجاب میں بدماشی اور غنڈا گردی کی اجازت نہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس اپنے صوبے میں امن و امان کی صورتحال دیکھنے کا بھی وقت نہیں مشیر اطلاع خیبر پختون خواہ بریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ جالے حکومت نے گزشتہ روز موڈل ٹاؤن جیسے سانہے کا پروگرام بنایا تھا کارکنان پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں پی ٹی آئی کے دلیر کارکنان نے بدترین فستائیت کا جٹ کر مقابلہ کیا بدترین مارشاللہ میں بھی ایسا ضرم نہیں ہوا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کے پاس صوبے کی عوام کی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں صوبے میں اب نومان کی صورتحال ابتر ہے کرپشن نروش پر ہے نئے نئے کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں کرپشن اور لوٹ مار میں حصے پر زور آپس میں لڑ رہے ہیں تعلیم کے شعبے اور سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے صوبے کے اسپتالوں میں عدویات اور سہولیات موجود نہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد بہت سے خیارات صوبوں کو دیے گئے وفاقی وزیر سیفران امیر مقام کا پارٹی ورکر سے خطاب آئینی ترمیم پہلے بھی ہوتی رہی لیکن رات کے اندھیرے میں پہلی دفعہ دیکھی آراخین ایسیمنی کو بھی آئینی ترمیم بارے پتا نہیں تھا یہ کونسی جموریت ہے ترمیم کرنا پارلیمان کا حق ہے عوام کا بھی حق ہے انہیں پتا چلے کونسی ترمیم ہو رہی ہے پارلیمان کے پاس ترمیم کرنے کا لا محدود حق نہیں ہے عوام کے بنیادی حقوق انسانی حقوق کے ایشو کو نہیں چھیڑا جا سکتا کالے قانون بنا کر ملک نہیں چل سکتا ملک کو کس سرف لے جا رہے ہیں نوجوان مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان میں احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے احتجار کی وجہ سے کل انتظامیہ نے رابلپنڈی اسلام آباد بند کر دیا حکومت صرف عوام کو تقلیب دے رہی ہے نوجوان آج اپنے حق کی بات کر رہے ہیں سربرا عوام پاکستان پارٹی شاہدہ قانواسی کی پریس کانفرنس آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ دیں گے حکومت نے آٹھ ماہ میں ہمیں عزت نہیں دی مسلمی نون اپنا قبلہ درست کرے جب پانی سر سے گزر جائے گا تو ہم سے پھر گلہ نہ کیا جائے ہم حکومت کو بلاک میل نہیں کر رہے حکومت کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں حکومت کے آٹھ ماہ میں ہم نے اپنے کارکنان کو کیا جوا دیا ایم فیو ایم نے حکومت کے ساتھ ایک ایم ایو سائن کیا ہم نے ایم ایو میں وزارتوں کی بات نہیں کی حکومت سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے خود بات کریں ہم نے معاہدہ پیپلز پارٹی سے جا کر رائی ونڈ میں نہیں کیا تھا رہنوائی ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کی میڈیا ٹاک